اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں زنگر برگر اس کے لئے میں چاہیے چیسٹ کے پیسیز اس طرح انہیں باریک کٹوالے لیمن جوس ایک عدد لیمن جوس لے لیں ہاف ٹی سپون نمک لینا ہے ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی بل سپون ہم نے لینا ہے بھلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے لینی ہے سرخ میرچ اب ہم ایک بول لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے چیسٹ کے پیسیز اپنے مسالے ایڈ کر لیں اس میں لیمن جوس ایڈ کر لیں اسے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اچھی طرح سے مکس کر کے اور یہ دیکھیں ہم نے اسے کار لیا میرینیٹ اب ہم اسے چھوڑ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے یہ دیکھو ناظرین تین گھنٹے ہو گیا ہمارا چکن ہو گیا مرینیٹ اچھی طرح سے اب ہم اسے ایک ایک پیس اٹھائیں گے یہ ہم نے میٹا لے لیا ہے اس میں اچھی طرح اسے کوٹنگ کریں گے اس کی تو اچھی طرح ہاتھوں کے مدد سے مسل لیں اس طرح دیکھیں اس طرح کوٹنگ کر کے پھر اس تو ہم نے پانی لیا اس میں ہم اسے ڈیپ کریں گے پھر اسے پانی میں سکتے ہیں اسے نکال کے پھر ہم نے اس کو میدے میں ڈیپ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر دیں اس طرح تقریباً ایک سے دو منٹ لگتا ہے اس کی کوٹنگ ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں آزم کتنی اچھی طرح زبردست کوٹنگ ہو گیا اس طرح پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اتنی دیر میں ہم یہ سب تیار کرتے ہیں ہم نے یہ فنگر فرائز بنانے یہ ہم نے آلو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے ہم نے کڑائی میں آئل گرم کار لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے فنگر یہ مرے فنگر فرائز ہو جائیں گے تیار اتنی دیر میں ہم کوٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے دوسرا پیس لیا اسے بھی اسی طرح اچھی طرح مارکیز کی میدے میں ہم نے کچھ بھی نہیں شامل کیا یہ صرف مید ہے ڈیپ کر کے ہم بائی نکال دیں دوبارہ سے پھر اس کی کوٹنگ کریں اچھی طرح سے مارکیز بلکل بزار جیسے زنگر برگر تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کتنی زبردست کوٹنگ ہوگی ہے اسی طرح ہم نے ساتھ تیار کر لینے اس کی کتنین بہری زبردست شاید یہ ہے کہ مرے اس کی کوئی چیترہ سے ہوگیان پیار اب ہمی لبائی مکارلی تین یہ ہم نے پوٹنگ کی ہے اب ہمی سپرائی کر دیں ہمیں ایک ٹکٹر کی یہ ہمیں لائے دیتے ہیں چیز دیتے ہیں نہیں کچھ 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 اچھی طرح سکس ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ناظرین داس میں تو ہو گئے ہمارا چکن کتنا اچھی طرح کیار ہو گیا یہ دیکھیں اپنے تو بردست کوٹنگ ہوئی ہے اب ہم اسے پیش آتا دیتے ہیں چکن نکال لیے پلیٹ میں اب ہم لیں گے بند ہمیں دو دست بند بھی ہے یہ ہم اپر اس کے ڈالیں گے مایونیز یہ ڈالنا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اپنا چکن کا پیس اس طرح ڈالیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ٹماٹر کے سلائسیز اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چیز اور دیکھیں اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اپنی چیز یہ اوپر لگا دیں یہ ہمارا ایک ہو گیا زنگر برگر ریڈی اس کی طرح ہم دوسرا بھی لیں گے اس کے اوپر ڈالیں گے چیز کے سلائسیز ہمارے دونوں ہوں گیاں تیار ساتھ میں ہمارے فرائز بھی ہیں تیار اسے ہمیں ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے فنگر چپس اور زنگر برگر ریڈی ہو گئے ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کرئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ ہمارے دکھوں طرح ams